اسلام علیکو ویورس کیسا ہے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہیں حضرت بلال حفشی تزدیلہ تعلان ہو حضرت بلال کو اسلام کا پہلا محضن کہا جاتا ہے آج جو ہم دن میں پانچ دفعہ اللہ وقبر کی آواز سنتے ہیں ان کلمات کو سب سے پہلے پڑھنے کا شرف جس شخص کو حاصل ہوا وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ وطالعہ نو وہ نہ تو دولتمند شخص تھے نہ تو اتنے خوبصورت بلکہ آپ ایک سیاہ فام حفشی گلام تھے جن کی آنکھیں سور اور ہونڈ موٹے تھے بلکہ ان کا دل نہایت حسین اور پاک صافت تھا آپ کو نہ صرف دین کا پہلا محضن ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاس بھی تھے آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام موزنوں کے سردار ہیں حضرت بلال حفشی کے والد اور والدہ جمامہ قبیلہ بنو جل کے غلام تھے یہ سرسمین عرب کا وہ دور تھا جس میں وہ گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے مظلوموں اور غلاموں کے ساتھ وہ ظلم کیا جاتا تھا ان کو حقوق ملنا تو دور کے بعد چین سے جینے کا حق بھی نہیں تھا رب کائنات نے جب اپنے بسندیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے عراستہ کیا تو اس وقت حضرت برال ریجی اللہ تعالیٰ نہو کی عمر اٹھائیس سال تھی آپ اپنے آقا عبیعہ بن خلف یہ بکریوں چرانے کیلئے بہاڑوں میں لے کے جائے کرتے ہیں ایک دن آپ کا گزر وہارے ہرہ کے پاس سے ہوا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ساتھ تشریف فرما تھے جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیشی جوان کو بکریوں چراتے دیکھا تو بلائیا اور فرمایا میں اللہ پاک کا رسول ہوں تمہارے اسلام کے متعلق کیا رائے ہے حضرت بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبصورت انتازے گفتگو کی وجہ سے حضرت بلال کے موں سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا سمجھتا ہوں حضرت بلال واپس لوٹے لیکن ان کا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا ہوا تھا دوسرے روز بکریوں لے کر وہیں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبصورت باتیں سنی تو ان کا دل بے قرار ہو گیا آپ نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا اور کلمہ شہادت پر لیا آپ ان پہلے ساتھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن پر اسلام نے اپنے دروازے کھولے یہ وہ ٹائم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تقبلیق کا کام رازداری کے ساتھ کر رہے تھے اسلام کا یہ رنگ کفار مکہ پہ وہ سیدھا نہ رہ سکا تب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گلاموں میں تبدیلی آ رہی ہے حضرت بلال کے مالک کو جب حبر ہوئی کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کر دیا ہے تو ان کے تن بدن کو آگ لگ گئی انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کو بلائیا اور ان پر ظلم کے بہار ڈھانا شروع کر دیا مکہ مکرمہ کی زمین بہت گرم ہوتی ہے جو اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ دھوپ میں تامی کی طرح گرم ہو جاتی ہے امیہ نے حضرت بلال کو اس گرم زمین پر لٹایا اور سینے میں بھاری پتھر لکھ دیا لیکن حضرت بلال کی زبان سے آہت کے علاوہ کچھ نہ نکلا امیہ نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں بنتا تو انہوں نے مردہ جنور کی خال دی اور حضرت بلال کو اس کے اندر سی لیا اور پھر اس تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا گرمی کی وجہ سے خال سوک گئی اور اس نے حضرت بلال کی جسم کو پکڑ لیا لیکن پھر بھی حضرت بلال کی زبان سے آہت کے علاوہ کچھ نہ نکلا آپ کو دہتے ہیں انگاروں پر لٹایا گیا امیہ نے بولا کہ بلال اب بھی ٹائم ہے محمد کے حدا سے باز آجاؤ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہی جواب تھا آہت 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 حضرت عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی گرم زمین پر لٹایا ہوا تھا جس پر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی گل جائے لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال کی موسے آہت کے علاوہ کچھ نہ نکلا پھر امیہ نے حضرت بلال کی گلے میں رسی ڈالی اور مکہ کی شرارتی لڑکوں کے حوالے کر دیا مکہ کی شرارتی لڑکے آپ کو گھاڑیوں میں کھسیڑتے رہے اور وہ گرم بریت اور پتھروں سے آپ کو عذیت دیتے حضرت بلال کے جسم کے ہر حصے بے زہم تھے اور یہ ظلم و ستم کافی دن تک جاری رہا ایک دن حضرت ابوبکر صدیق و مئیہ کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ اس پہ اتنا ظلم و ستم نہ کیا کروں یہ بیچارہ بے بس انسان ہے اگر تم اسے ازاد کر دو اور اس پہ احسان کرو یہ احسان آہرت میں تمہارے کام آئے گا امیہ نے بولا میں کسی آہرت کو نہیں مانتا میں وہ ہی کروں گا جو میرا دل کہے گا تو امیہ نے گسے میں بولا کہ تم اس گلام کو حرید کیوں نہیں لیتے مجھ سے کیونکہ امیہ سمجھتے تھے کہ اس کو کون حریدے گا تو حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ کو دو تولے چاندھی اور اپنا ایک قیمتی گلام دیا اور حضرت بلال کو ازاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں ظلام کو اللہ کی راہ میں ازاد کرتا ہوں تو اس کے بعد حضرت بلال اپنا ازادت ار وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں گزارتے حضرت بلال نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت اور دنائی کی بہت چھی باتیں سیکھی اسلام کو فلانی کی ہمیشہ کوشش میں لگے دیتے ہیں حجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال نے بھی مکہ سے مدینہ تک حجرت کی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حضرت ابو روحہ کا بھائی بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے درخواست کی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں مانا کر دی اور بولا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اس کے بعد جب حضرت عمر حلیفہ بنے اور حضرت بلال نے ان سے خواہش کی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں حضرت بلال کے اسرار کے بعد حضرت عمر میں نے ان کو جنگ پہ جانے کی اجازت دے دی تب حضرت بلال نے شام کی جنگ میں شرکت کی ایک دن حضرت بلال کے ہوا پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو بولا کہ بلال کہ ہم تمہارے دیدار کا شوق رکھتے ہیں اس خواہب کے بعد حضرت بلال مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر بہت زیادہ روئے اور حضرت حسین اور حضرت حسن کو سینے سے لگایا تب حضرت حسن اور حضرت حسین نے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ ازان دے تو آپ ان کی بات نہ ٹال سکے تو آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں ازان دی آپ کی ازان کے بات سن کر مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے باہر آگئے کیونکہ آپ نے یہ ازان بہت عرصے بعد دی تھی حضرت بلال وہ شخصیت ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داہل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے جس کی مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت بلال نے ازان نہیں دی تو اس وقت تک صبح نہیں ہوئی پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بولا کہ جب تک حضرت بلال ازان نہیں دیں گے تب تک صبح نہیں ہوگی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے چھے سو اکیس عیس میں آپ وفات پا گئے اور آپ کا مزار دمکش میں ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو حضرت بلال حبچی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بتانا تھا اللہ پاک ہم سب کو سچا عشق کے رسول بنائے تو آج کی میری یہ ویڈیو ہتم ہوئی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ آپ سب نے امنا حیال رکھیں